بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ ابراہ بھائی آج ہم تئیسویں سہری بیشن کی ٹراسمیشن کر رہے ہیں اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ تاکراتیں شروع ہو چکی ہیں کیونکہ شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے پانچ تاکراتیں جو کہ رکھی گئی ہیں اکیسویں شب تئیسویں شب پچیسویں شب ستائیسویں شب اور انتیسویں شب جو کہ اکیسویں شب چلی گئی ہے آج دوسری شب کے لمحات جاری اور ساری ہیں اور ممکنہ طور پر یہ شب بھی ہو سکتی ہے لیکن بات وہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ ہمارے لیے مقدم ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ آپ آخری عشرہ کی پانچ تاکراتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرو وہ شب قدر جو ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل اور آلہ ہے بیس رمضان المبارک سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے خواتین و حضرات اعتقاف کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں خواتین گھروں میں اعتقاف کرتی ہیں مرد حضرات مساجد میں اعتقاف کرتے ہیں اور سب سے پہلے تو میں اعتقاف کی اپنے حاضرین و ناظرین کو فضیلت پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں بیلکل ناظرین کو بتائیے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے آخری اشرا کا اعتقاف کرے اللہ تعالیٰ اس سے دو حج اور دو عمروں کا سواب اتا کرتا ہے سبحان اللہ اور ایک اور روایت کے اندر فرمایا کہ جو ایک دن کا اعتقاف کرے ایک دن کے اعتقاف کرنے والے کی فضیلت یہ ہے اس کے لیے عجر و سواب یہ ہے کہ اس کے لیے جہنم اور اس کے درمیان تین خندکیں بنا دی جاتی ہیں اور ایک جو خندک ہے اس کی لمبائی اتنی ہے جیسے زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے ایک خندک کی اتنی جو ہے وہ لمبائی ہے اب جس نے ایک دن کا اعتقاف کیا تین خندکیں جہنم کے درمیان ہوں گی اور جس نے صرف مغرب سے عشاء تک اعتقاف کیا یعنی مغرب کی نماز کے لیے وہ آیا اس نے جماعت سے نماز ادا کی پھر عشاء تک جو ہے وہ کلام الرحمن کی تلاوت میں مصروف رہا یا اس نے نفلی عبادت کی اللہ کی حمد و سنا بیان کرتا رہا پھر عشاء کا وقت ہوا تب بھی اس نے جماعت سے نماز پڑھ لی تو فرمایا کہ صرف مغرب سے عشاء تک جو اعتقاف کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالی جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے یہ تو مختصر میں نے اعتقاف کی فضیلت میں تھی اچھا اسی طرح اعتقاف کی تین قسمیں ہیں ایک اعتقاف سنت موقدہ علل کفایہ اور ایک اعتقاف واجب اور ایک ہے اعتقاف نفلی اعتقاف سنت موقدہ علل کفایہ اسے کہتے ہیں جو کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ یعنی دس دن کا اعتقاف کیا جاتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ جس اہل محلہ کے اندر مسجد ہو اس میں یہ ہے کہ پورے اہل محلہ میں سے ابرار بھائی اگر کوئی ایک بندہ بھی اعتقاف میں بیٹھ جائے گا تو باقی پورا اہل محلہ بری الزمہ ہوگا اس لیے اس کو جو ہے وہ اعتقاف سنت موقدہ علل کفایہ کہتے ہیں یعنی وہ ایک بندہ اگر اعتقاف کرتا ہے تو پورے محلے میں جی کوئی گناہگار نہیں ہوگا اگر ایک بندہ بھی نہیں کرے گا تو پھر پورا وہ محلہ گناہگار ہوگا ٹھیک ہے ایک تو یہ اور دوسرا واجب اعتقاف وہ ہے جو کہ کسی نے کوئی نظر مانی ہے منت مانی ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے میں اتنے روز کا اعتقاف کروں گا میرا فلاں مریض ٹھیک ہو جائے میں اتنے روز کا اعتقاف کروں گا تو اس اعتقاف کو واجب اعتقاف کہتے ہیں اور واجب اعتقاف کے لیے روزہ رکھنا یہ بھی لازم ہے تیسرا اعتقاف جو کہ نفلی اعتقاف نفلی اعتقاف وہ ہوتا ہے کہ آپ جب مسجد میں داخل ہوں تو نوائی تو سنت ال اعتقاف کی نیت کر لیں جتنی دیر تک آپ مسجد میں رہیں گے تو آپ کو نفلی اعتقاف کا ثواب ملتا رہے گا اچھا اب آئیے آپ کے سوال کی طرف آپ نے کہا کہ گھر کی ایک بڑی مین جو گھر کو چلاتی ہے خاتون وہ اگرچہ اعتقاف میں بیٹھ جاتی ہے اور ساتھ والدہ صحبہ ہے ان کے خاند ہیں تو اس حوالے سے جیسے آپ نے کہا کہ کوئی چیز جو ہے وہ گھر کا سودہ صلف ہو وہ اس نے لکھ کر کے دے دیا یا پردے سے باہر پھینک دیا دیکھیں وہ شوہر صرف پردے سے باہر پھینکنا ہی وہ نہیں ہے وہ اپنے شوہر کو ہاتھ میں بھی دے سکتی ہے اور جو اس کی ساتھ صحبہ والدہ صحبہ گھر میں ہے ہاتھ دے سکتی ہے جی جی ہاں وہ جو ہے والدہ صحبہ کو بھی دے سکتی ہے کہ آپ جو ہے میرے شوہر کو یہ پرچا اور یہ ساری چیزیں صرف آواز نہیں سن سکتے ہیں محرم کو تو دے بھی سکتے ہیں جو ایک دیکھیں آواز جو ہے جنہیں ایک ضرورت کے تحت جیسے میں نے آپ سے کچھ ضروری بات کر لی کچھ سودہ صلف منگوانہ ہے کیونکہ دیکھیں اب گھر میں ایک ایسی جگہ یعنی جو آپ کا روم ہے یا آپ کا رائنگ روم ہے کچھ بھی ہے کوئی خاص جگہ آپ نے اس کو مختص کر دی میں نے یہاں بیٹھنا ہے اب وہیں آپ نے عبادت کرنی ہے وہیں آپ کو رات کو لیٹنا ہے یا دن میں لیٹنا چاہیں وغیرہ تو اس کے علاوہ جو ہے اگر جیسے ابھی آپ نے صورتحال بتائی کہ گھر کا اور کوئی ایسا فرد نہیں ہے یعنی والدہ اتنی ضعیف ہے وہ کھانا بھی نہیں بنا سکتی حتیٰ کہ وہ جو مستورہ اعتقاف کر رہی ہے وہ کھانا بنانے کے لیے بھی اپنے کچھن تک جا سکتی ہے دین میں ایسی سختی نہیں ہے کہ وہ کچھن تک نہیں جا سکتی وہ کچھن تک بھی جا سکتی ہے لیکن وہ ضرورت کے تحت کچھن میں جائے گی کھانا بنائے گی اس کے بعد پھر واپس آ جائے گی ناظرین کے پاس اور بھی اگر سوالات ہیں تو آپ لائف کال کر سکتے ہیں میں چاہوں گا پی سی آر سے کہ وہ لائف کال کے نمبر چلا دیجئے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آئی ناظرین سے بھی بات کریں لائف کال آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی سوال اعتقاف کے حوالے سے شاب خدر کی عمال کے حوالے سے کیونکہ علام صاحب لیکن میں یہ ایک بات میں خود اپنی ذاتی طور پر آپ سے پھول جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک بندہ اگر اعتقاف کرتا ہے تو اس کے جو پورے محلے کے لوگ ہیں وہ گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں اچھا میرے محلے میں میں نے اعتقاف کر لیا تو کیا اس کے بھی گناہ محف ہو جائیں گے تو اس کے لئے تو بھی نسانی ہو گئی ابراہ بھائی اصل میں دیکھیں وہ ان گناہوں کی بات نہیں ہو رہی یہ دیکھیں جیسے ایک چیز سنتِ موقدہ علل کفایہ ہے یعنی اس میں ہم نے لازمی اس سے کرنا ہے یعنی اس سے یہ ہے کہ اگر ایک بندہ بھی کر لے تو اس اعتقاف کے بارے میں کسی سے کوئی سوال نہیں ہوگا باقی اس کے گناہ معاملات تو اس کے بارے میں تو ہو گا ہی ہوگا یہ صرف اعتقاف کی بات ہو رہی ہے اگر یعنی ایک بندہ کر لیتا ہے تو اس اعتقاف کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ اس نے اعتقاف کر لیا ہے پورے محلے کی طرف سے باقی جو گناہ ہیں معاملات ہیں وہ تو زہر سی بات پوچھا جائے گا اور پھر یہ بھی آپ تھوڑی سی بات ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں جیسے شب قدر کا ہمارا یہ چل رہا ہے یقینا یہ جو راتیں ہوتی ہیں بہت ہی ایک عظیم اور متبرک راتیں ہیں ہمارے حاضرین ناظرین کو اس سے بھرپور فیدہ اٹھانا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو اتنی برکت والی رات لا پروہی اور غفرت کے اندر گھدر جائے اور ہم کچھ ہی سے حاصل نہ کر سکیں شاید یہی ہو اچھا پھر اسی طرح جیسے ابھی آپ نے گناہوں کے حوالے سے کہا یہ صحیح حدیث پاک ہے کتب تفسیر اور احدیث کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالی یغفر بجمیع المسلمین مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے فی تلک اللیلت اس رات میں اب یہ جو فی تلک اللیلت اس رات میں اس سے مراد شب قدر ہے اور فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی بغیر توبہ کی ہے وہ کون ہے حدیث پاک میں آگے ان کا ذکر بھی کیا اللہ القاہن فرمایا کہ قاہن کی بخشش نہیں ہے والساہر جادوگر کی بخشش نہیں ہے ومدمن الخمر فرمایا کہ شراب کے آدھی کی بخشش نہیں ہے وعاکہ والدے والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہے والمصر علی الزنا زنا کرنے والے کی بخشش نہیں ہے فرمایا کہ یہ وہ بڑے بڑے گناہ ہیں وہ سب سے پہلے حضور نے فرمایا ان العبدہ بشک بندہ اذا اطرافہ اپنی غلطی کا اطراف کرے سمہ تابہ پھر وہ توبہ کرے تاب اللہ علی اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا یعنی وہ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنی غلطی کا اس جرم کا اطراف کر کے سچی توبہ کرے پھر اللہ بڑا کریم ہے غفور رحیم ہے بلکل آپ کا آپ کا میسیج نازم تک پہنچ گیا اور زانی کی تو بخشش ہے ہی نہیں کیلے پڑھیں گے کیلے ایسے خطرناک والے کیلے کے آپ کو پتہ ہی نہیں سی لے گا کون کون سی نسل کے کیلے اصل تو شرابی کی نہیں ہے چالیس دن تک تو ایسی جسم پاک میں ہوتا چلیس سب سے